اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری آپ سب لوگ اس ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اس کو دوسرے لوگوں تک ویڈیوز کو پہنچائیں اب اگر ویڈیو اچھی لگے بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں اس چینل کے اوپر ٹیکسٹ کے حوالے سے بیر ایک کے حوالے سے میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اپنے وہ بھی اویلیبل ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے ویڈس ایپ پہ گروپس میں اور فیس بک پہ گروپس میں شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کے علم میں وہ تھوڑا بہت اضافہ ہو آج ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے بیان ہلفی جو ہے وہ ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ کوٹ میں دیا جاتا ہے سادہ کاغذ پہ بھی بنا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ پچاس روپے کا سٹم پپر لے کر بھی بنا دیا جاتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اس پر کوٹ کاروئی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اور کیوں نہیں کرتی کون سی کوٹ عام طور پر کرتی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سادہ کاغذ لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ کوٹ کمیشنر جو ہے اس کی سٹمپ لگا کے اس کے سامنے پیج ہو کر تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ جو میں اس پر لکھا ہے میں نے وہ بلکل ٹھیک لکھا ہے میرے علم کے مطابق میرے نالج کے مطابق ساری باتیں جو بلکل ٹرو ہیں اگر کوئی بندہ بیان حلفی پہ جھوٹ بولتا ہے اور کوٹ میں داخل کروا دیتا ہے چاہے وہ ایک سمپل پیپر پہ ہو چاہے وہ ایک سٹم پیپر پہ ہو تو جس کو عام طور پہ آپ دے سی لیں گھر میں سٹم پیپر بھی بولتے ہیں سٹم پیپر سٹم پیپر اس دا پرنانسی ایشن آف دا ڈیٹ ڈاکومنٹ تو اگر وہ جھوٹا نکلائے تو کوٹ کے پاس ایک تیار ہے کہ وہ پی پی سی ون ایٹی ون ون ایٹی ٹو سیکشن کہتا ہے جو ہے وہ بندے کے خلاف کاروئی کر سکتی ہے اسے سزا دے سکتی ہے جتنی بھی ان کی ایپریزنمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ ڈاکشنز کی پی پی سی میں تو اس کے کوڈنگ سزا دی جا سکتی ہے عام طور پہ چھ ماہ کے لیے جھوٹا بیان الفی دینے پر ہائی کوٹ نے کئی دفعہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جیل بجبایا تو سیول کوٹس میں پاکستان میں عام طور پہ اس چیز کا کونسپٹ بہت کم ہے اگر کوٹ چاہے تو کاروئی کر سکتی ہے کوٹ کے اختیار میں ہے یہ بات کہ اگر کسی بندے نے جھوٹا بیان الفی داخل کیا تو اس کو جو ہے اگر آپ پانچ سات بندوں کو اس طرح سزا دیتے ہیں میڈیا پہ آجائے اس کے بعد لوگ جھوٹے بیان الفی داخل کرنے جو وہ بند کر دیں گے بہت سارے لوگوں نے جالی مہرے بنا کے رکھی ہوئی ہیں جو ہے وہ جالی مہرے لگا لگا کے جو ہے وہ سٹیمپ پر پہ اور بس کیا آپ کو بتائیں وہ بنا بنا کے دیے جا رہے ہیں کچھہری میں لوگوں نے کاروبار بنا لیا فٹے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہ وہ جالی سٹیمپیں ہیں ہم کے پاس خود ہی سائم کر کے خود ہی سارا کچھ کر کے 20-25 پہ 50 رپے لے کے اس کے سٹیمپ پر سواری یہ وہ سٹیمپ کے تو وہ کری جا رہے ہیں سارا کچھ تو کیا کہا جا سکتا ہے اس بارے میں ہم اس کو تھوڑا سا قانونی طور پر ڈسکس کرتے ہیں اگر کوئی بندہ جھوٹا بیان الفی دیتا ہے عدالت میں تو عدالت اس کے خلاف کاروائی کر سکتی اس کو 6 ماہ کے لیے جیل بچوا سکتی ہے ہائی کورٹ نے بہت سارا لوگوں کو جیل بچوایا اس کو تھارولی ڈسکس کیا گیا پی آل ڈی 2001 کراچی ہائی کورٹ جو ہے پیج نمبر 20 کے اوپر اگر بیان الفی دینے والا بندہ اوہد کمیشنر کے پاس پیش ہی نہیں ہوتا تو پھر اس ایفیڈیوٹ کی جو ہے وہ بیان الفی کی جو ہے وہ کوئی اہمیت جو ہے وہ قانون کے اندر بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو شہادت کے عطور پر قبول کیا جا سکتا ہے 1990 سی ایل سی پیج نمبر ہے 703 پر اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا کوئی آدمی بیان الفی داخل کرتا ہے لیکن کراس اگزامینیشن کے لیے خود کو پیش نہیں کرتا تو پھر اس کے سٹیٹمنٹ کی کوئی ورث نہیں رہ چاہتی جب آپ نے بیان الفی دیا آپ کو کوٹ میں پیش ہونا چاہیے کوٹ میں پیش ہونا چاہیے آپ پر مخالف پارٹی کا وکیل جو ہے وہ جرہ کرے گا کراس اگزامینیشن کرے گا آپ سے سوال پوچھے جس طرح فلموں میں جرہ ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی ایک سر لوگوں نے تو اس کے بعد جو ہے آپ کی بیان الفی ایفی دیویٹا اس کی ورث جو ہے وہ ہوتی ہے آفٹر کراس اگزامینیشن اس کو ڈسکس کیا گیا پیج نمبر ہے 1003 1003 CLC 1990 پر آرٹیکل 97 کنونیش حد کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کراس اگزامینیشن کے لیے پیش نہیں ہوئے تو پھر اس کی کوئی ورث نہیں ہے اور اگر آپ پیش ہوتے ہیں تو پھر آپ کا بیان الفی جو ہے وہ پبلک دستاویزات جو ہے وہ نہیں ہے اس لیے آپ کا جو اکراس اگزامینیشن کے لیے اس میں پیش ہونا وہ بہت ضروری ہے پی ایڈی 2015 دہور ہائی کورٹ پیج نمبر 353 پر اس بات کو ڈسکس کیا گیا اگر کوئی بیان کسی گواہ نے بیان الفی پر دیا ہے تو اس کو اس کے بعد والے یا اس کے سابقہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرڈ کروایا جا سکتا ہے کوئٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا 2004 پی ایل ڈی لہور ہائی کورٹ پیج نمبر 290 پر تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے اسلام